سورت الطلاق سے متعلق شروع کریں گے انشاءاللہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن و احسل عد و اتقو اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتہن و لا يخرجن الا ان يأتین بفاحشت مبین و تلک حدود اللہ و من يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسا لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری دو مدنی صورتیں اٹھائی سے پارے میں رہتی ہیں کل یہ دس صورتوں کا مجموعہ تھا جیسے کہ پیشتے دو دنوں میں بعد ارز کی گئی صور حدیث سسلہ شروعہ تھا مدنی صورتوں کا اور اب صور طلاق اور اس کے بعد صور تحریم کا انشاءاللہ متعلق کریں گے خاندانی زندگی کے حوالے سے دو انتہائی معاملات ہو جاتے ہیں ایک انتہائی ہوتی کے ناچاکی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے اس کے تعلق سے کچھ ہدایات سور طلاق میں ہیں اور دوسری انتہائی ہے کہ شہر و بیوی میں اتنی معافقت ہو جائے اتنا زیادہ ہی آگے چلے جائیں محبت اور معافقت میں کہ اللہ کے حکامات پامال ہونا شروع ہو جائے اس سے روکا گیا ہے اور اس کے تعلق سے سور تحریم میں گفتگو آئے گی اس کے بعد والی صورت میں انشاءاللہ طلاق کے حوالے سے کچھ احکامات تو بڑھ کے تفصیلی کچھ باتیں تو البقرہ میں آ چکی ہیں وہاں نے شروع دنوں میں پڑھ لیئے تھیں پڑھ لیئے تھے وہاں احکامات لیکن کچھ اور باتیں خاص طلاق پر عدد کے حوالے سے اور سکنہ یعنی عدد کے دوران بیوی اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہی گی ایک اور دو کی حد تک اس کے دوران اخراجات سکنہ کے ساتھ یہ نفقہ اس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمہ ہیں یہ چند اور باتیں طلاق کے تعلق سے جو اس مقام پر سور طلاق میں ہمارے سامنے آئیں گی البتہ مزید غور فرمائیے گا پھر تقوی کا بیان آئے گا انشاءاللہ تقوی کی بڑی عظیم برکات ہیں جو اللہ تعالی نے اس صورت میں عطا فرمائی ہیں طلاق کے مسائل کے زیل میں تقوی کا بڑا پیارا بیان اور تقوی کی کم و بیش پانچ برکتیں ہیں جو اس مقام پر ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا عجیب اور دلچسپ انداز ہے الفاظ پر غور کیجئے کہا یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء جب تم لوگ اے مسلمانوں طلاق دینے لگو بیویوں کو خطاب کس سے شروع ہوا نبی سے لیکن ہدایات کس کو دی جاری اہل ایمان کو یہی وہ بات ہے جو بار بار پیش کی گئی کہ کئی اکثر مرتبہ اے سامنے دیکھا کہ خطاب اللہ کے پیغمبر سے علیہ السلام مگر کبھی مخالفین کو سمجھایا جاتا ہے جب ذرا ڈانڈبٹ کی بات ہوتی ہے اور کبھی اہل ایمان کے لئے رہنمائی کا سامان کیا جا رہا ہوتا ہے اذا طلقتم النساء جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو فَطَلْلِقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّا تو انہیں طلاق دو ان کی عدد کے موقع پر یہ عجیب جملہ ہے مراتیہ اس کی تفصیل ہے کہ ایسا محول جس میں یہ عدد پوری کرنا طلاق کی وہ آسان اور بہتر بھی ہو اب اس کی تفصیل کیا ہے اس کی تفصیل جو ہم معلوم نہیں کرتے یعنی نکاح تو بڑے زور و شور سے ہوتا ہے کپڑوں کی تیاری زیور کی تیاری بینکٹ کی بوکنگ اور یہ اور وہ تو سب کچھ ہوتا ہے مگر آدھے پونے گھنٹے میں جو متعلق کر لیا جائے انہیں حکامات کے سیکھنے کے طرف توجہ نہیں طلاق کب دی جائے ایک مرتبہ دی جائے حالتِ طہر میں دی جائے جب عورت پاکیزہ ہو جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو یہ ہدایتِ سنت میں ایک وقت میں ایک دی جائے حالتِ طہر جنہی پاکیزگی میں دی جائے جس میں زوجین کا تعلق قائم نہ ہوا ہو اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ بہرحال بعض لوگ ہے اس کی حالت میں دیتے ہیں بڑا ناگواری کا معاملہ ہوتا ہے عدد بھی طویل ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو حالتِ طہر میں جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو اور ایک طلاق دی جائے ایک کی حکمت بھی ہم نے سمجھی تھی جو تین سے لوگ تین فائر کر کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سے بھی ہو سکتا ہے عدد مکمل ہوگی بیوی آزاد ہے جہاں چاہے اور عورت آزاد ہے کہ ہی نہیں کرنا چاہے کر لیں لیکن اگر ایک دی جی تو رجوع کا امکان رہے گا وہ تفصیلات البقرہ میں آئی تھی تو یہ ہے تعلیم بھائی سیکھنا چاہیے ان کو تو یہ ہے فَطَلْقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ان کی عدد انہی صحیح موقع پر تلاق دو وَأَحْصُلْ عِدَّا اور عدد کا ٹھیک ٹھیک شما رکھو وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ اور اللہ کا تقوی اخیار کرو جو تمہارا رب ہے یہ بات البقرہ میں بھی کہی تھی پھر کہہ رہا ہوں اب یہ اتنے واضح احکامات بہت سادہ ہیں تفاصیل میں بھی لکھے ہوئے ہیں کون ان کی فکر کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا باقی جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ سود خودی بھی کر رہا ہے وہ زنہ بھی کر لے گا استغفراللہ یہ وہ لحاظ رکھے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو یہی رمضان کے روزوں کا حاصل اسی پر بار بار بات ہو رہی ہے پچھلے چند راتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنا تقوی کا ذکر آخری پاروں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے لَا تُخْرِجُهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ وہ کھلی بے ہیائی کا ارتکاب کریں یعنی گھروں سے نکالنے پر مت آ جاؤ گھروں کو بان کر رکھنا معاف کیجئے گا سنبھال کر رکھنا اور رشتے کو بان کر رکھنا اور ملاب کر رکھنا اس کی طرف ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے تو تم انہیں نہ نکالو ان کے گھروں سے عجیب بات ہے گھر تو مرد کا ہوگا کفالت تو وہ کرتا ہے لیکن تم نے زندگی بر کا معایدہ کیا تو تمہاری بیوی کا بھی وہ گھر ہے اللہ اکبر یہ جیب نکتہ ہے نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے ولا یا خروجنا نہ وہ خود نکلیں اللہ این یعطین بفاہشتی مبینہ اللہ ایک اکھلی بے ہیائی کا ارتکاب کریں کوئی معادلہ بدکاری کا معاملہ ہو گیا تو برہنا ممکن نہیں یہ ایسی شدید کیفیت جو ہم نے نشوز النساء آیت نمبر چونتیس میں سمجھا تھا کہ ایسا معاملہ آ جائے ایسی بداخلاقی کا معاملہ کہ گھر برباد ہی ہو جائے گا اور پھر ایسا پوائنٹ آف نو ریٹن ہو تو پھر وہ طلاق کی طرف سوچنے کا قدم اٹھایا جا سکتا ہے سوچنے کا قدم اٹھانا اس سے پہلے بیسیوں باتیں ہیں جو ذکر میں آ چکی ہیں وَطِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ اکبر یہ گھروں کو بنا کر رکھنا یہ طلاق کے معاملے تک نہ جانا جانا پڑے تو احسن طریقے سے قدم اٹھانا یہ سب کیا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ وَلَمَ نَفْسًا اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا یہ گھر کے معاملات ہیں ان معاملات میں جو گڑ بڑ کرتے ہیں اور غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اور گھروں کو برباد کرتے ہیں ظالم ہے قرآن کہہ رہا ہے لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ يُحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَا تمہیں کیا خبر کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کے بعد کو رجوع کی سبیل پیدا فرما دے ایک کی حد تک تو امکان ہے دو کی حد تک بھی امکان ہے اگر اس طریقے پر تلاقہ معاملہ کیا جائے گا تو رجوع کی امکان ہے ایک اور دو کی حد تک یہ الوقرہ میں بھی بات سمجھ چکے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَآمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِنَ وَفَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفِنَ پھر جب وہ اپنی میعات کو پہنچنے لگیں تو انہیں بھلے طریقے پر رکھو یا امدگی کے ساتھ رخصت کر دو یہ البقرہ میں آ چکا امدگی کے ساتھ رخصت کر دو یا بھلے طریقے پر رکھو یعنی کہ روک کر ان پر تم ظلم کرو گے غصہ نکالو گے ایسا نہیں جب وہ عدد کے مدت پوری ہونے لگے تو اگر ایک اور دو کی حد تک ہے بھلے طریقے پر رکھو یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ اور اپنے میں سے دو انصاف پسند گواہ کر لو یہ اہل سنت یعنی سنی حضرات کے نزدی یہ مستحب کے درجے میں لازم نہیں اہل تشیعوں کیا یہ لازم ہے وہ ان کے اپنے مسائل ہیں لیکن سنی حضرات کے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ دو گواہ بنانا پسندیدہ ہے یہ مستحب ہے یہ لازم کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس مستحب پر بھی توجہ رہے تو آدمی دس مرتبہ سوچے گا کہ یہ قدم اٹھاؤں کے نہ اٹھاؤں وَأَقِمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ وَأَقِمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ وَأَتُمْ صرف اللہ کے لئے گواہی دو ذَلِكُمْ يُعَذُو بِهِ مَنْكَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ یہ اس کو نصیت کی جاتی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لگتا ہے پھر وہ یہ بات ہے کون عمل کرے گا جس کو اللہ اور آخرت کی امید ہوگی باقی جس کو نہیں ہے وہ تو بہت کچھ کر رہا ہے ان معاملات کے اندر بھی جو گر بر کرے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لئے مخرج مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا یہ ہیں تقوی کی برکات آیت 2 سے لے کر آیت 5 تک نوٹ کرتے جائیے گا پہلی بات جو تقوی اختیار کرے وہی خوف خدا حرام کو چھوڑنا نافرمانی کو چھوڑنا گناہ کو چھوڑنا اللہ کا خوف دل میں جو تقوی اختیار کرے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا یہی مسئلے نہ جمع رہے ظاہری طور پر وقتی طور پر یہی تو مسئلے اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا وَمَنْ يَتَوَكَّنَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے توقل کرے تو پس اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا بات ہے اللہ پر توقل کرنے کی ہم نے پڑھا تھا کیا اللہ پر بندے کے لئے کافی نہیں اللہ سوال کر رہے ہیں من دس یہاں کیا فرمارے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّنَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ پر توقل کرے اللہ تعالیٰ پر اس کے لئے کافی ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِينَ قَدْرًا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لئے اندازہ مقرر کیا ہر فیصلے کا وقت مقرر ہے ہر معاملے کے لئے اندازہ مقرر ہے اب عدد کے تعلق سے دو تین احکامات کے زمن میں باتیں وَلَّا اِيَسْرَ مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ اور تمہاری وہ عورتیں جو حید سے حید سے نا امید ہو گئی ہوں جو متعلقہ ہیں یعنی ایسی عمر آگے اب حید نہیں آتا اِنِرْتَبْتُمْ اگر تو تمہیں شباہ ہو فَعِدَّتُهُنَّ فَلَا تَوْ أَشْهُرُ تو ان کی عدد کی مدت تین مہینے ہیں اور تین مہینے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے وَلَّا اِلَمْ يَحِدْنُ اور وہ جنہیں ابھی حیز نہیں آیا بہت چھوٹی عمر میں کسی کا نکاہ اگر ہو گیا وہ جائز ہے کیا ہو سکتا ہے باق نہیں سکتا ہے ولی کی ایسیت میں امکانات بہت کم لیکن مسئلہ تو بیان ہو رہا ہے قرآن میں وَلَّا اِلَمْ يَحِدْنُ اور جنہیں ابھی حیز نہیں آیا تو اگر ایسی عورتیں جن کو حیز نہ آیا بچے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں نکاح ہوا یا ایسی عورتیں جو بہت بوڑی ہو چکی اور ان کو اب حیز نہیں آتا تو کیا فرمایا جارہا ہے ان کی عدد کی مدت تین مہینے ہیں ادروائس ہم نے البقرہ میں پڑھا تھا آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں وہ تین تہر کا معاملہ ہے تین تہر یہ عدد کی تین قروع کا ذکر آیا تھا تین حیز کا آ جانا یہ ان کے لئے جو غیر حاملہ ہو یعنی البقرہ کے آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں تین تہر کا معاملہ بیان ہوا تھا اور حاملہ کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ جب اس کا وضع حمل ہو جائے ایک اور ایک حاملہ عورت کو طلاق ہوئی تو جب بچے کی ولادت چاہے وہ چھ دن میں ہو جائے یا چھ مہینے میں جا کر ہو تب اس کی عدد مکمل ہو جائے گی یہاں جو مسئلہ بیان ہوا وہ ان کے لئے جن کو حیز نہیں آتا بلکہ آگے مزید ذکر اور حمل والی عورتوں کی عدد کے مدت وضع حمل ہے یہ بیان یہاں پر بھی آ گیا کہ خاتون حاملہ ہے اس کو طلاق ہوئی ہے تو جیسے بچے کی ولادت ہو جائے گی اس کی عدد مکمل ہو جائے گی اور جو اللہ کا تقوی اقیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا یہ تقوی کی ایک اور برکر کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا اللہ اس تقوی کی برکر سے ان کے لئے کہ جو اللہ کا تقوی اقیار کرے کاموں میں آسانی ذالک امر اللہ انزلہو الیکم یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا یعنی سارے احکامات ہی اللہ کی طرف سے وَمَن يَتَّقِ اللَّا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَ آتِهِ اور جو اللہ کا تقوی اقیار کرے گا اللہ تعالی اس سے اس کی بھرائیوں کو دور کر دے گا وَيُعُذِمْ لَهُ عَجَرَا اور اس کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا یہ آخرت کے مسائل میں دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں آخرت کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں لوگوں کو وظیفے چاہیے ہوتے ہیں یہ قرآن کا وظیفہ ہے لیکن اس وظیفے میں محنت ہے یہ وظیفہ دس ہزار بیس ہزار میں نہیں ملا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے لیکن اس وظیفے میں محنت ہے اور وہ محنت کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تو آیت نمبر دو میں کیا تھا مشکلات سے اللہ نکال دے گا آیت نمبر تین میں کیا تھا وہاں سے اللہ رسل دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا اور توقع کرو تو اللہ کافی ہو جائے گا آیت نمبر چار میں کیا آیا اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانی فرما دے گا اور آیت نمبر پانچ میں کیا آیا اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اللہ سبحان و تعالیٰ عجرِ عظیم عطا فرمائے گا اب بتائیے دنیا کا کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ بچا آخرت کا کوئی مسئلہ بچا یہ اتنا عظیم وظیفہ کہ دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے مسئلے بھی اسی سے حل ہوتے ہیں لیکن تقوی 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 یہ روزے کا بھی حاصل اور یہ پوری زندگی کا مطالبہ حق کا تقوی دیئے ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق سورہ عمران آیت تمریک سو دو اور سورہ تقابل میں کل ہم نے پڑھا تھا آخر میں جس قدر استعاد و اتنا اللہ کا تقوی اختیار تو وہ تو آدمی کوشش کریں البتہ یہ بھی از کیا گیا تھا کہ استعاد جو ہے وہ استعاد بڑھتی ہے جب بندہ محنت کرتا چلا جاتا ہے تقوی ابھی محنت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی استعاد بڑھا دیں گے انشاءاللہ ایک من معاف کیجئے تھوڑی کم آرہی ہے مزن نا رہا ہے کم آرہی ہے کم ہے اور مائک مزن نا رہا ہے وہ فلو لے بنتے ہیں وہ لے بندہ دیں یہ ان کو بٹھا رہی ہے بان بس���ی کم آیت نمبر چھے سے شروع کریں گے انشاءاللہ اب رہائش کے حوالے سے جس کو سکنا کہا جاتا ہے اور نفقے نانفقے کے حوالے سے رہنمائی طلاق کے معاملے کے زمن میں مراد یہ کہ کسی نے لوٹایا اپنی طلاق دی دوسری طلاق دی اور لوٹا اس لیے رہ کے تنگ کرے گا نقصان پہنچائے گا یہ جائز نہیں ہے یہ البقرہ میں بھی بات آئی تھی وَإِنْ كُنَّ أُولَادِ حَمْلٍ اور اگر وہ حاملہ ہوں حملواری عورت ہو فَأَنْفِقُوا عَلِهِنَّ حَتَّى يَدَعَنَ حَمْلَهُنَّ تو ان پر خرش کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے جب تک وہ وضع حمل نہیں ہوگا اسی شخص پر جو کہ باپ ہے بچے کا اسی پر اس خاتون کے اخراجات لازم ہیں مزید فرمائے کہ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَآَاتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ پھر اگر وہ تمہاری خاتے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو یہ دیکھئے وہ بچے کے بارے میں یہ البقرہ میں بھی تفصیل آئی تھی بچے کو نقصان نہ پہنچے اب یہی عورت تم نے طلاق بھی دی دیا فارغ بھی اگر کر دیا لیکن بچے کو وہ دودھ پلاری ہے تو جب تک وہ بچہ دودھ دی رہا ہے اس عورت کے اخراجات اسی شخص کے ذمہ ہوں گے جس نے اس کو طلاق دی تھی وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفُ اور آپس میں بھلے طریقے پر مشورہ کرلو اور مشورہ کر کے فیصلہ کرلو وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْدِعُ لَهُ اُخْرَا اور اگر تم باہم کشمکش کروگے جھگڑا کروگے تو کوئی اور عورت اس بچے کو دودھ پلائے بچے کی احمیت یہ البقرہ میں بھی آئی تھیں لِيُنْفِقْ دُو سَعَتِ مِنْ سَعَتِی چاہیے کہ وسعط والا اپنی وسعط کے مطابق خرج کرے اس عورت کے اخراجات پھر بچے کو جب تک دودھ پلائے رہی ہے تب تک اخراجات وَمَنْ قُدِرَ عَلْهِ رِزْقُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا مراد کم دیا گیا ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تو وہ اس میں سے خرج کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَسَّنْ إِلَّا مَا آتَاهَا اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف یعنی مکلف نہیں ٹھیرا تھا مکلف کا مطلب ذمہ داری ڈالنا اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھیرا تھا مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرَا انقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا تو یہ ہے جو اخراجات کا ذکر بھی آ گیا رہائش کا معاملہ بھی آ گیا ایک کی حد تک دو کی حد تک طلاق دیں یہ خاتون اسی شوہر کی بیوی ہے تو اسی کے گھر میں رہے گی اخراجات شوہر نے دینے بچے کی ولادت ہو گئی اب بچہ دودھ پی رہا ہے تب بھی اس خاتون کے اخراجات اس شخص نے دینے اور ایک اور دو کی حد تک طلاق کا معاملہ ہے تو رجوع کا بھی امکان ہوگا اللہ چاہے تو آسانی پیدا فرما دے یہ چند مسائل اور تھے طلاق کے تعلق سے اس مقام پر عطا ہوئے اگلی آیات میں پشلی قوموں پر عذاب کا ذکر بھی ہے وَقَأَيِّ مِن قَدْيَتِنْ عَاتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُّلِهِ اور کتنی وسیعیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدید تو ہم نے فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدید اللہ فرما کہ پس ہم نے ان کا سختی سے حساب لیا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُقْرَا اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا اب یہ احکامات کے بیان کے بعد پشلوں کی نافرمانی کا بیان تو گویا اللہ کے عطا کردہ احکامات جو خاندانی زندگی سے متعلق ہیں ان پر بھی عمل نہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے یہ پشلی قوموں کے عذابوں کا ذکر کر کے یہ اشارہ بھی ہے فَضَاقَتْ وَبَالَ عَمْرِحَا وَكَانَ عَاقِبَتُ عَمْرِحَا خُسْرًا پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارے کے سوا کچھ بھی نہ ہوا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدیدًا اللہ تعالی نے ان کے لئے شدید عذاب تیار کیا ہے فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اقل والو اللذین آمنو اے ایمان والو تقوی پھر آ گیا قَدْ انزل اللہ علیکم ذکر یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے یہ ذکر کیا ہے اس کو آخری بارے میں کل پڑھیں گے بینا دلیل ذکر یہاں یاد دہانی یہ دو باتوں کا مجموعہ دلیل جو اللہ کی طرف سے آئی اور یاد دہانی دو باتوں کا مجموعہ کتاب جمع رسول چنانچہ آگے فرمایا رسولیں یکلو علیکم آیات اللہ مبینات وہ رسول جو تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات جو کہ روشن آیات ہیں لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَن وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ لَنْنُورِ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے گمراہی کے اندیروں سے نکال کر ہدایت کے روشنی کے طرف لے آئے وَمَنْ يُؤْمِمِ اللَّهِ وَيَعَمَلْ صَالِحَنِ يُدْخِلُ جَنَّاتِ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے باغات میں داخل فرمائے گا تجریم ان تحتیر انہار جن کے نیچے نہر جاری ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے قد احسن اللہ رہو رزقا اللہ نے بہت بھی امدہ رزقوں ان کے لئے تیار کیا ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفرداز کا سوال پڑتے ہیں اللہُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن اللہِ جس نے ساتھ آسمان بنائے اور زمین بھی انہی کی طرح یہ واحد مقام قرآن کا جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساتھ آسمانوں کی طرح ساتھ زمینیں بھی ہیں وَاللَّهُ اَعْلَم کیوں؟ فرمایا کہ اللہ ہے خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِم جس نے ساتھ آسمان بنائے وَمِنَ الْأَرْضِ اور زمین میں سے بھی مِثْلَهُنَّا ان ساتھ آسمانوں کی طرح مراد بنائی زمینیں تو یہ آرہا ہے صحابہ کی بھی اور اپنے آپ باس قسم کھا کر کہتے کہ ساتھ زمینیں بھی ہیں اور جیسے تمہارے معاملات ہیں اَمْرُ بَيْنَهُنَّا ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے لِتَعَلَمُ تَعْقِ تُم جان لو اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير بے شک اللہ تعالیٰ ہر شہبت قدرت رکھتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ آحَادَ بِكُلِّ شَئِنْ عِلْمَا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے اس کے بعد صورت و تحریم کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اور یہ بھی مدنی صورت ہے اور منتخب نساب جس کا ذکر ہوا اس میں بھی شامل ہے الحمدللہ اس میں اس پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کبھی شہر و بیمی میں موافقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پس پوچھ چلے جاتے ہیں اس سے روکا گیا پھر خاندان کے سربراہ کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں اس کا ذکر بھی آئے گا پھر آخر میں کچھ عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے نیک اور بری عورتوں کا یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں عورت کو شہر کے تابع رکھا گیا ہے لیکن آخرت کی تیاری کے عدیبار سے مرد اپنا جواب دے ہیں عورت اپنی خود جواب دے ہیں اس پر بھی توجہ دلائی گئی ہے اس سورہ تحریم کے پس منظر میں دو واقعات ہیں ایک آپ کے سامنے ارز کر دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر اتدائی آیات کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ہجرے کیونکہ مزید نبوی کے ساتھ تھے تو ہر زوجہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر آپ تشریف لے جاتے اور رات کا قیام ان زوجہ کے ساتھ ہوتا جن کی کے باری متعین ہوتی یہ جو آپ عصر کے نماز کے بعد ایک ایک زوجہ کے پاس تھوڑی دیر جاتے ہیں تو کسی ایک زوجہ نے آپ کو کوش شہد پیش کرنا شروع کیا تو دو اور ازواج متحرات نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ہاں کچھ وقت زیادہ لگ جاتا ہے شہد پینے کی وجہ سے استعمال کرنے کی وجہ سے تو ان دو ازواج متحرات میں ناملی پیش کر رہا ان دونوں نے طے کیا کہ ہم نبی علیہ السلام سے کہیں گے آپ کے موں سے تو بو آتی ہے ہم یہ شہد استعمال نہ کریں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے سوچا ٹھیک ہے اگر ان کو برا لگ رہا ہے تو میں ان کی خوشنودی کی خاطر یہ شہد استعمال نہیں کرتا لیکن اللہ کے نبی سے امت کی جو والحانہ محبت ہے اگر امت یہ دیکھتی اچھا نبی نے شہد کو چھوڑ دیا ہم بھی نہیں استعمال کریں خاص شہد تھا تو کہیں امت اس کو اپنے لئے حرام نہ سمجھ لیتی شہد تو حلال ہے نا استعمال کرنا تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے توجہ دلائی نکتہ ہمارے لئے کیا ہے ایک حلال شہد روکی ہے اپنے اوپر بیویوں کی محبت میں تو اللہ نے توجہ دلا دی ایک حلال شہد بیویوں کی دل جوئی کے لیے اپنے اوپر روکی ہے تو اللہ نے توجہ دلا دی ارے ہمارے ہیں تو حرام کے حرام کھائے جاتے ہیں حرام کا ارتکاب ہوتا ہے بیوی کی محبت میں آ کر اور بیوی کی تقاب میں آ کر ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حرام تو بڑی بات ہے پیغمبر نے حلال کو روکا تو اللہ نے منع فرما دیا کہیں تم بیویوں کی محبت میں آگے بڑھ کر حرام کو حلال نہ کر لینا بات سمجھا رہی جی حلال کو روکا اللہ نے توجہ دلا دی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے تم حرام کو حلال نہ کر لینا بیویوں کی محبت میں آتا اور یہ ہو جاتا ہے اپنوں کی بنانے کے چکر میں دنیا اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے بندہ اپنوں کی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو برباد کر لیتا ہے گھاٹے کا سودا ہے یہ ہے پس منذر اس کے تسلسل میں اب یہ آیات انشاءاللہ ہمارے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی علیہ السلام کیوں آپ اسے اپنے لئے حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال فرمایا تبتغی مرضات ازواج کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں واللہ غفور وحیم اور اللہ تعالی تو بہت غفور ہے بہت بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے بس اس نے توجہ دلائی نظر کرم فرما دی کوئی اور بات نہیں اس سے آگے بڑھ کر توجہ دلا دی قد فرد اللہ لکم تحلت ایمانکم یقیناً اے لوگوں اب سب سے خطاب اے لوگوں یقیناً اللہ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے اس شہد کے استعمال میں اللہ کی پیغمبر نے قسم بھی کھا لی تھی کہ چلو بھئی اللہ کی قسم میں استعمال نہیں کروں گا تو قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ سورة المائدہ آیت نمبر 89 89 میں ہم پڑھ چکے ہیں واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا مولا یہیں کارساز ہیں وہو العلیم الحکیم اور واللہ خوب المرکنے والا حکمت والا ہے اگلی جو آیت ہے اس میں جو ساتھی گرامر سے واقف ہیں اس میں ضمیریں بہت زیادہ ہیں پروناؤن پروناؤن بہت زیادہ ہیں اور ترجمہ کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے کہ یہ پروناؤن کس کی طرف جا رہا ہے یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ اِلَا بَعَدِ اَزْوَاجِ حَدِيثَةً اور یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راست کی بات پہی فَلَمَّا نَبْعَدْ بِهِ پس جب انہوں نے زوجہ نے اس کو یعنی راست کی بات کو بتا دیا کسی اور کو وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے اس بات کو کے راز ظاہر ہو گیا نبی علیہ السلام پر واضح فرما دیا عَرَّفَ بَعْدَهُ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی کچھ خبر تو دی کہ تم نے راز خاش کر دیا وَأَعَرَدْ عَمْبَعَدٍ اور بہت ساری باتوں سے آپ نے اعراض کیا ڈانٹ اپٹ نہیں کوئی چیخنا چلانا نہیں بس تم نے راز خاش کر دیا فَلَمَّا نَبْعَهَ بِهِ پس جب آپ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات اس سے آگاہ کیا زوجہ کو قولت وہ کہنے لگیں من عمبا کا حادہ اس بات کی خبر کی راز خاش ہو گیا کس نے آپ کو دی ہے یہ ہے اس میں اتنے سارے پروناؤن لیکن اللہ نے راز کو راز رکھا تو ہم بھی راز کو رازی رہنے دیں گے اللہ نے امت کی ماؤں کے ناموں کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی آپ کے سامنے نہیں کر رہے دلچسپی ہو تو تفاصیر میں جا کر پڑھ لیجئے گا قولنب انیل علیم الخبیر اللہ نے آف صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر دی اس اللہ نے جو علم رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے اب آپ دیکھئے درمیان میں دو تین در فرض کیا علماء نے بیان فرمایا کہ کم و بیش پچاس ہزار مرتبہ جبریل آئے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وہی لے کر کم و بیش پچاس ہزار مرتبہ اور یہ بھی حجیت حدیث کی دلیل ہے قرآن میں اور کہیں ذکر نہیں ہے کہ راز اللہ نے بتایا کہ اے نبی راز پاش ہو گیا ہے کہیں ذکر نہیں یہاں اس کی رپورٹنگ ہے تو وہی کب آئی ہے اس کے علاوہ کنفرمیشن کدھر ہے قرآن میں تو دلیل کیا بنی قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وہی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ان تتوبہ الاللہ پس اگر تم دونوں رجوع کرو اللہ کے طرح وہ جو دو ازواج متعارات نہیں تھی جنہوں نے ایک پلان سا بنایا تھا دیکھیں یہ اب جنہ جمشیت کی بھی بچارے کی کلاس ہو گئی ٹھیک ہے نا لوگ تحمل نہیں کرتے ہیں خید جنہ جمشیت کو ڈیفینڈ کرنے بحث کرنے کی بات نہیں بات یہ کہ گھرانہ جو نبی علیہ السلام کا ہے یہ انسانوں کا گھرانہ ہے آپ کو وہاں پر یہ انسانی معاملات نظر آئیں گے اور بعض وہ ہیں کہ جس کا تحمل نہیں مجھنا میں عرض کروں تو آپ بھی حیران اور دنگ رہ جائیں اچھا یہ بھی ہوا ہے لیکن وہی بات ہے نا ہمارے اندر تحمل نہیں تو پتہ چلا کل میرے بارے میں پھر سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو جائے گا اور گستاق کے فتوے لگ جائیں گے مہاد اللہ یہ تحمل نہیں ہمارا یہ علم کی کمی جہالت کی انتہاب لے جاتی ہے ورنہ نبی کا گھرانہ ہے اور یہ سوکنیں بھی ایک دوسری کی نا بھائی مانو اور یہ فطری جذبات کا اظہار ہوا اور نبی نے بھی کہا چلو بھائی اللہ کی قسم میں اسعمال نہیں کرتا لیکن اللہ نے توجہ دلا دی امت کے لئے لیکن ہوا تو ہے لیکن اب کیا ہوا ان تتوبہ الاللہ بس اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو رجوع کرو فقد صغت علوب کمہ اس حصے کا ترجمہ بڑا خطرناک ہے عام طور پر ترجمہ جو تراجم میں ہے لیکن گرامیٹی کری اس پر بحث ہوئی اور اس کے صحیح تر ترجمہ نہیں کیا ہے فقد صغت علوب کمہ تو یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں یہ بالکل گرامیٹی کری صحیح ترجمہ ہے اور موجود بھی ہے لیکن کم ہے تراجم کے اندر فرمائے کہ انت تتوبہ الاللہ فقد صغت علوب کمہ پس اگر تم دونوں اللہ کی حضور توبہ کرو فقد صغت علوب کمہ تو پس یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہاں اب اللہ تعالی بھی شانِ بے نیازی کا اظہار اور ازواج متاہرات کو بھی سمجھا رہے ہیں وَإِن تَظَاہَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم نے ان کے مقابلے میں کوئی پلیلنگ کرنا چاہی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ تو بے شک اللہ تعالی ان کے رفیق ہیں اللہ تعالی مولا ہے نبی علیہ السلام کے اور جبریل بھی ان کے مولا یعنی دوست ہیں وَصَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ اور احلِ ایمان بھی ان کے مولا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں احلِ ایمان بھی ان کے مولا یعنی دوست ہیں اس لفظ مولا پر بھی بڑی پریشانی ہے بھائی یہ لفظ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے بلکل صحیح ہے اَنتَ مَوْلَانَ فَنْسُرْنَا لِلْقَوْمِ تَعْفِرِينَ یہ جبریل کے لئے بھی استعمال ہوا ہے یہ ایمان والوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے تو کسی نے مولا علی فقط اس لئے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے تو مجھے بھی کوئی حرج نہیں لیکن کوئی توحید کے شدت والے بیان میں اتنا آگے چلا جائے کہ بھائی یہ تم مولانا فلا کہتے ہو مولانا یہ کہتے ہو مولانا وہ کہتے ہو تو پھر ہم بحث کریں گے اس سے کہ بھائی یہاں اہلِ ایمان کے لئے بھی مولا کا لفظ آ رہا ہے اور یہ بات پہلے بھی کئی مردبہ کہی جا چکی ہے لفظ ایک ہی ہوتا ہے جب اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو اس کی شان کے مطابق اور جب مخلوق کے لئے استعمال ہوگا تو ان کی حیثیت کے مطابق ختم ہوگی بات ذرا ذرا سی بات کو لے کے بس ایک مزاج کیا میں پوری امت میں ایک ایسی بات کہوں نا کہ کسی نے نہ کہی اب پھر میری ایک واوا ہو جائے یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں کہی آپ کہہ رہو بھائی تو آپ ہی فتنہ ہو امت انشاءاللہ ٹھیک رہے عجیبات چن چن کے ایسی باتوں کو لے کر آ کر سارے اسلاف کے اوپر پانی پھیڑ دینا سارے اسلاف سے اعتماد جو ہے وہ ختم کروا دینا یہ بحثے کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے شر سے محفوظ رکھیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ وَحِيرٌ اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے ہماری امماؤں کو امت کی ماں کو کہ خیال لکھنا اور سورہ حجرات میں کیا تھا وَعَلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ تمہارے درمیان کون موجود ہیں اللہ کے رسول موجود ہیں یہ سب سے بڑی حیثیت اور اس گھرانے کے افراد نے بہت عظیم لوگیں انسانی سطح پر زندگی بسر کی اب دیکھئے یہ حدیث بالکل واضح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں امم آئشہ سے مجھے خوب پتا ہے تم اس سے کب ناراض ہوتی ہو اور تم کب راضی ہوتی ہو اب سوچئے ذرا پہلا جملہ کیا ہے کب ناراض ہوتی ہو تحمل ہے اس کام میں کیا مطلب ہے وہ بھائی گھرانہ ہے شوہر بیوی ہیں انسانی جذباتیں ہو جاتا ہے اچھا امم آئشہ فرماتی ہے اچھا کیسے آپ کو بدا چلتا ہے کہا دیکھو جب تم اس سے خوش ہوتی ہو نا تو تم پتہ ہے کیسے کہتی تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اور کہ جب تم ناراض ہوتی پتہ ہے تم کیا کہتی ہو جی میں کیا کہتی ہوں تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ختم ہوگی بات اور یہاں جو مرد بیٹھے ہیں ہمارے ہاں تو مشرقی روایات دی ہیں کہ عورت کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے یہاں رسول اللہ اپنی بیویوں کے بارے میں مزاج شناس ہے اللہ اکبر کبیر کتنا پیارا یہ گھرانا ہے اور انسانی جذبات بھی ہیں انسانی احساسات بھی ہیں اللہ ہمیں تحمل بھی عطا فرمائے اور جب گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو اور بہت کچھ ملے گا اور پھر ایک تسلی رہے گی کہ ہاں ان کے ہاں بھی اگر یہ تھوڑا بہت ہو گیا تو ہمارے ہاں ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں بڑا مسئلہ کیا ہے ہم رہنمائی لے کر سیدھے ہونے کی کوشش نہ کریں تو پڑھیں سیرت کو امائشہ کی سیرت پڑھیں اللہ کے پیغمبر کی سیرت پڑھیں اس گھرانے کی خواتین کی اممت کی ماؤں کی اممہ خبیجہ کی سیرت پڑھیں ہماری بہنیں ہماری مائیں اور حضرات اللہ کے پیغمبر کی سیرت پڑھیں اس ہم بلکر پڑھیں بڑے پیارے پیارے گوششیں اس گھرانے کے ہمارے سامنے آئیں گے ایک اور بات اگر ایسا ہو کہ وہ طلاق دے دیں تمہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بیویاں بدل دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی اب ان جملے میں بظاہر تو سرزنش ہے نا لیکن دلچسپ بات ہے کہ اسی جملے میں امت کی ماں کی دل جوئی ہے میں ابھی عرض کرتا ہوں دوبارہ ترجمہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور بیویاں بدل کر لے آئے خیرم من کنہ وہ تم سے بہتر ہوں گی کیسی ہوں گی مسلمات مسلم فرما بردار مؤمنات ایمان والیاں قانتات فرما برداری کرنے والیاں تائبات توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت کرنے والیاں سائحات روزہ رکھنے والیاں فی یہ بات شوہر دیدہ یعنی جو بیوہ ہو گئی وہ ابکارہ اور کواریاں دلچسپ بات یہ کہ اللہ کے نبی نے طلاق ہی کسی کو نہیں دی جب اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دی اور اللہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کی یہ صفات بیان فرما رہے ہیں تو جب طلاق نہیں دی تو جو اور لیڈی آپ کی بیویاں ہیں انہی میں یہ ساری صفات امت موجود ہیں بات واضح ہو رہی یہ تمام صفات امت کی ماں میں موجود تھی اممہ عائشہ کا واری ہیں تو اممہ خدیجہ حضرت سودہ اور کئی خواتین اممت کی ماں ہیں وہ بیوہ تھیں جن سے اللہ کے پیغمبر نے نکاح کیا تو بظاہر سلزنش مگر اسی میں اممت کی ماں کی دل جوئی کا بیان آ گیا اگلی چند آیات میں گھر کے ذمہ دار یعنی گھر کے سربراہ آپ کی حیثیت میں شوہر کے لیے اور والد کے لیے بڑی قیمتی ہدایات اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا ہے پہلے بھی یا ایوہا اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ اس سے بچاؤ وقودوہ الناس والہجارہ جس کا ایندن انسان اور پتھر ہوں گے علیہا ملائکتن غلادن شدادن اس پر بڑے سخت مداج اور زور آور فرشتے مقرر ہیں اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بہت سخت بات پہلی بات تو کیا ہے اصل ذمہ داری اپنے آپ کو اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ اہم ترین ذمہ داری گھر کے سربراہ کی حیثیت میں باپ کی اور شوہر کی اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیر ہے ہمیں سے کوئی شخص اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چولے کی آگ میں ایک سیکنڈ بھی انگلی ڈالتے ہوئے دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی آگ کی لئے پر چھو گئی ہو اللہ اپنے ہفزمان میں رکھے اور اگر کسی کو تجربہ ہو ہمیں کچھ ہے تجربہ اس کا اللہ اپنے ہفزمان میں رکھے تو اس برسوں ٹی سے اٹھتی ہیں باروقات ایک لپٹ آگ کی چند سیکنڈ اور وہ جہنم کی آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے جس پر سخ فرشتے مقرر ہیں وہ کہا تھا نا مالک سے مالک کون داروں کا جہنم کا ایک دن کے لئے تو کم کروا دے نہیں ہوگا ایک دن کا عذاب بھی کم اور ان فرشتوں کا کام ہم ہے کہ عذاب دیں اللہ اپنے اور این دن بنیں گے انسان انسانوں کو ڈال کر اس کو بھڑکایا جائے گا اور پتھر اسے ایک مراد ہے کہ بتوں کو بھی ڈالا جائے گا اور اس کے اندر وہ بھی بحثیں ہیں تفصیل ہیں یہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جہنم سے عذاب دیں اور اصل کامیابی کیا ہے فَمَن زُحْزِعَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَلْ جَنَّتَ فَقَتْفَاسِ عالم ران آئے تھے ایک سب پیچھا سے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقینا وہ کامیاب ہوا ہے یہ میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا کی گرمی آرزی ہے جس کیلئے ہم گاڑی میں اسی لگاتے ہیں گھروں میں اسی لگاتے ہیں جنریٹر لے لیتے ہیں یو پی ایس لگاتے ہیں چارجبل گیجٹس لے لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے ہیں ٹھیک کر لیں احتمال لیکن قبر کی گرمی سے بچنا اور بچانا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اور جہنم کی آگ اس سے بچنا اور بچانا اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یہ سب سے بڑا مسئلہ میرے اور آپ کے لئے اب اپنے آپ کو بھی دین کے لیے لگانا الحمدللہ 28 شب ہے پھر رمضان کے بعد دین سیکھنے کی کوشش مستقل کرنا گھر والوں کی تربیت کے انتظام کرنا ان کو اس طرح اچھے محول میں لے کر آنے کی کوشش کرنا اچھی فیملیز جو دینداروں سے جوڑنے کی کوشش کرنا تب ہی مل جل کر ہم اس پورے معاشرے کے پریشر کا مقابلہ کر سکیں گے جو برائی پر طلاع ہوا ہے کہ ہمیں لے آئے یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے اس کی توفیق دے روٹی کپڑا مکان ضرورت ہے لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے سب سے بڑا آخرت کا جہنم کی آگ سے بچنا فرمائے کہ یا ایوہا اللہذین کفر اے کفر کرنے والوں لا تعتذر اليوم آج معذرت نہ کرو بہانے نہ بناؤ کفر کرنے والے کون قرآن کا اصول ہے حکم کے بعد اگر کفر کا لفظ آئے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا البقر آیت نمبر دو سو چوون آیت القرصی سے پہلی والی آیت کہا تا ایمان والو جہنم سے اس دن کے آنے سے پہلے استغفر اللہ اور گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کوشش نہ کرنا یہ ہے کیا یہ ہے عملا کفر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے یا ایوہا اللہذین کفر اے کفر کرنے والو لا تعتذر اليوم آج معذرت پیش نہ کرو انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمال کرتے تھے یا ایوہا اللہذین آمنو اے ایمان والو توبہ کرو اللہ گھدو سچی اور پکی توبہ توبہ کا کچھ ذکر سورہ فرقان آئے ستر اکتر میں آئے تھا کچھ بیان سورہ زمر آئے تیرے پن میں آئے تھا وہ قرآن کی سب سے امید افضاء آئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ان سے بھی کہا کہ مایوس نہ ہو جانا اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے سچی توبہ کیا ہے سیدنا علی کے بھی اقوال ہیں اور امت کے اسلاف اور علماء نے نقل فرمایا کہ گناہ ہو جاتے ہیں دل میں ندامت ہو کہ میں نے بڑی نافرمانی کی اللہ کی زبان پر استغفار کی کلمات بھی ہوں اور میں تھوڑا سا ایک اضافہ کر دوں وہ بھی حدیث میں ہے آنکھوں سے آنسوں کا بہنہ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ بھی شامل کر لیا اور پکہ ارادوں کا ایندہ میں نے گناہ نہیں کرنا اور گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا ہے گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں کیا مطلب سغیرہ کبیرہ کی بات نہیں کر رہا اللہ نے جو فرض اور واجب قرار دیا اس کو انجام نہ دینا گناہ ہے نماز کا حکم ادا نہ کرے تو گناہ ہے اللہ نے جن باتوں کو حرام کیا نبی علیہ السلام نے جن باتوں کو حرام کیا اور اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جن باتوں سے روکا ان کا کرنا حرام ہے نا تو اب ان کو چھوڑ دو یہ گناہ کے دو پہلوں فرض واجب ادا نہ کرنا گناہ حرام کا ارتکاب کرنا گناہ تو گناہ سے توبہ کیا ہے چھوڑ دینا کیا ہے فرائض و واجبات پر عمل کرو اور حرام و ممنوع باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ پوری زندگی کا روک ہے توبہ یہ نہیں کہ ستائیس وی شب میں آ کر آنسو بہا لیے اور مٹھائی لے کر چلے گا مزد سے آپ کیجئے کیا بڑے مجمع میں آکے دھاڑے مار مار کر رولیے اور ستائیس وی کے روزے کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے چاند رات کو پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو ہم یا بیٹھے اس وقران پڑھے ہم مارکٹس کی سلطال چیک کروانے کسی سے داتے زائے ہو رہی ہم کی پتہ نہیں چاند رات ہم کیا کریں ہم سبرار میں پوری قوم معاشرے کی بات کر رہا تو توبہ یہ تھوڑی آنسو بحالی اس کے بعد چھٹی وہی حرکتیں جو شعبال میں تھی وہی شعبال میں شروع ہو جائیں گے نہیں بھائی یہ توبہ نہیں معاف کیلئے کہ یہ توبہ نہیں توبہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ بندہ پلٹ کر آگئے یہ پلٹ آنا یہ ہے اصل توبہ اور ہاں بندوں کا حق مارا ہے بندوں کے ساتھ ڈنڈی ماری ہے تو ان سے بھی حق ان سے بھی معاملہ درست کرانا پڑے گا دل تکھا ہے کسی کا تو معافی مانگنی مال ہڑپ کیا تو مال لوٹانا پڑے نہیں چلے گا یہ روزے ہم نے رکھ لیا ترابی ہم نے پڑھ لیا اعتقاف ہم نے کر لیا پیچھے چیک باؤنس ہو رہے ہیں پیسے ادا نہیں ہو رہے ہیں یہ کیا عبادت ہے حج ہو رہے ہیں عمرے ہو رہے اور پیچھے لوگوں کا گلہ کاٹا ہے وہ مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں وہی کون سا حج یہ کون سا عمر ہے تو حق تلفی اگر بندوں کی کی ہے ان سے بھی معافی مانگنے ضروری یہ تو ہے انفرادی توبہ اور آج شام بھی بات کی تھی کل بھی بات کی تھی مختلف مقامات پر اور کل بات کر چکے ہیں بھارا ستائیسی شب میں ہاں پر بھی اجتماعی توبہ کیا ہے اللہ سے وعدے کر کے پاکستان لیا تھا اسلام کے نام پر پھر کیا کیا وہ ہمارے سامنے قوم کی اجتماعی توبہ کیا ہے اللہ کے ساتھ باملے کو درست کرو شریعت کے نفاس کے جدو جہد کرو یہ ہے اجتماعی توبہ تو توبہ انفرادی بھی ہے توبہ اجتماعی بھی ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یا ایوہا اللہزین آمنو توبو ان اللہی توبتا نسوہا ایمان والو توبہ کرو اللہ جہدو سچی توبہ عسا ربکم این یکفر عنکم سیئاتکم امید ہے کہ تمہارا تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا ویدخلکم جنات اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا تجریب ان تحت یا انہار جن کے نیچے نیرے جاری ہوں گی یوم اللہ یخذ اللہ النبی والذین آمنوا معا جس دن کے اللہ رسوہ نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے نورم یسعہ بین ایدیہم و بی ایمانہم ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا یہ سورہ حدیث میں بھی آیا تھا پڑ چکے ہیں کہ سامنے سے مراد نور ایمان جو دل میں ہو اور دائیں طرف سے مراد نور عمل نیک عامال کا نور اس کی روشنی آج روشنی تلاش کرنے کا موقع ہے جو کل اس سرات یعنی پلس سرات پر کام آئے گی یقولون وہ دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمیم لنا نورنا اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے نور کو پورا فرما دے وغفر لنا اور ہمیں بخش دے کسی کا نور کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا میل و دور تک ہوگا حدیث میں ذکر آتا ہے اور کسی کا بس اتنا کہ پیر کے انگوٹے کے ساتھ ہی تھوڑی سی روشنی ہوگی اللہ حبیر تو اپنے نور کے مکمل ہونے کی دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمیم لنا نورنا اے ہمارے رب ہمارے لئے نور پورا فرما دے وغفر لنا اور ہمیں بخش دے انکا علا کلی شہین قدیر بشک اے اللہ تو ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے یا ایہا نبی جاہد الكفار والمنافقین وغلوظ علیہم اے نبی علیہ السلام جہاد کیجئے کافروں اور منافقین سے یا جہاد سے ایک مراد سادشوں کا توڑ بھی ہے منافقین کے خلاف کوئی باقاعدہ جنگ کا معاملہ نہیں ہوا اور ایسی آیت سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے اے نبی علیہ السلام کفار و منافقین سے جہاد انہوں کی سادشوں کا توڑ کیجئے وغلوظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے ومعواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ووی اس المسیح اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اب دو عورتوں کا بیان آ رہا ہے کافروں کے لئے مثال کے طور پر یہ دو عورتیں ہیں پیغمبروں کی بیویاں اللہ اکبر بیان فرمائی اللہ نے کافروں کے لئے نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی مثال وہ دونوں ہمارے دو بندوں کے گھروں میں تھیں جو ہمارے نیک بندے تھے وقی پیغمبر ہیں فخونتاہما پس ان دونوں بیویوں نے ان دونوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا حق قبول نہ کیا بلکہ پیغمبر کا ساتھ نہ دیا اور قوم ہی کے ساتھ نافرمان قوموں کے ساتھ ہی یہ دونوں بیویاں رہیں فلم یغنیا عنہما من اللہ شیعہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے وہ کچھ بھی کام نہ آسکے وقیلت خلد نار معد داخلین اور کہہ دیا گیا تم دونوں جہنم میں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہو جانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وقی پیغمبر کی بیوی ہیں لیکن اگر خیانت پر ہیں خیانت سے یہ مراد حق میں ساتھ نہ دینا فرما برداری نہ کرنا اور قوم کا ساتھ دیا پیغمبر کے مقابلے میں یہ خیانت ہے پیغمبر کی بیویاں ہیں اگر صحیح روکے زندگی پر نہیں اطاعت پر نہیں ہیں تو پیغمبر بھی اپنی بیویوں کا اللہ کے حداف سے بچانی سکیں گے باقی کسی کے عقاد کے باقی کسی کے حیثیت کے اللہ اکبر اس کے برکس اللہ اکبر فرعون جیسے ظالم اور جابر کا گھر ہے اور بیوی آسیہ سلام علیہ وضرب اللہ مثل للذین آمن مرات فرعون اور اللہ نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی بیوی آسیہ سلام علیہ اِذَ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جبکہ انہوں نے عرص کی کہ اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے وَنَا جِنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَا جِنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے بچا لے وَنَا جِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے فرعون جیسا ظالم و جابر تو ہے لیکن بادشاہ بھی تو ہے شان و شوکت محلات نوکر چاکر کیا کچھ نہیں اور یہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہیں اے اللہ مجھے تو یہ پسند نہیں اللہ اکبر یہ اس کے محلات یہ اس کی شان و شوکت یہ اس کی جاہ و حشمت یہ اس کی افواج یہ اس کی نوکر چاکر یہ اس کا بال و اسباب کیا کچھ نہیں ہوگا نہیں مالک مجھے یہ نہیں چاہیے میرے لئے گھر بنا دے جنت میں اللہ اکبر یہ ہے بی بی آس کیا سلام علیہ اور ذکر ہے تفاصیل میں کہ فرعون نے پھر انہیں مجبور کیا کفر پر یہ نہیں مانی اور اس بدبخت نے انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کرا ڈالا بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کرا ڈالا اللہ اکبر عورت کتنی کمزور مگر ایمان ہو دل میں تو اللہ ایک عورت کو بھی طاقت عطا کر دیتا ہے وہ شہید ہونے کو تیار ہو جائے وہ ایمان چھوڑنے کو تیار نہ ہو اللہ اکبر وم اچھا اس کے بعد اگلی مثال بی بی مریم کی سلام علیہ وَمَرْيَمَا بَنَتْ عِمَرَانَ الَّذِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور عمران کی بیٹی مریم سلام علیہ جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهِمِ رُوحِنَا تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھوکا اللہ کا خاص کلمہ وَصَدَّقَدْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اور انہوں نے اپنے رب کی تمام باتوں کی تصدیق و فرمائی وَکُتُبِي اور اس کی کتابوں کی بھی وَكَانَتْ مِنَ الْقَوْنِتِينَ اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھی یہ بی بی مریم کا بیان ان کی کفالت کی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے سورہ مریم میں ذکر آئے تھا جو کہ ان کے رشتے میں خالو تھے اور اللہ نے بڑا پیارا محول اتھا فرمایا اب تجزیہ کیا ہے دو تین جملوں میں عورت کو دنیا میں شہر کے تابع رکھا نظام گھر کا چلانے کے لئے لیکن اللہ کی رضا کا حصول آخرت کی کامیابی کے تیاری کے معاملے میں شہر بیوی ہو مرد عورت سب بالکل برابر ہیں محنت دونوں نے کرنی ہے اور ہر ایک اپنا جواب دے خود ہے اللہ کے ہاں اور این ممکن ہے کہ کوئی عورت نیکی تقویٰ کے نتیجے میں اپنے شہر سے زیادہ بڑے درجات جنت میں حاصل کر لے اب عزیت عزیہ کیا ہے دو عورتیں ہیں جن کو بہترین محول ملا نبیوں کا خود دل میں طلب و طڑپ نہیں اتنا بہترین محول ہیں مگر حق پر نہ سکی بیوی آسیہ کا معاملہ کیا ہے فیرون کی بیوی بدترین محول ہے مگر دل میں طلب و طڑپ ہے اللہ تعالیٰ نے ولیہ بنا دی اللہ کی ولی جان دے دی کلمہ نہیں چھوڑا اندر کی طلب و طلب اور بیوی مریم کا معاملہ بہترین محول تو بہترین خاتون وستفا کی علا نساء العالمین قرآن کہتے ہیں مریم اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر جہان والوں کی عورتوں پر چن لیا ہے اللہ و ادبر کبھی عرام اور استاد مہترم دکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ ایک بدترین مثال ہے وہ ہے ابو لہاب اور اس کی بیوی کی بدترین جوڑا ہے وہ بیسکلی ابو لہاب اور اس کی بیوی سورہ لہاب میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ حاصل کلام اصل مسئلہ میں خود ہوں میرے اندر ارج ہے طلب ہے طڑپ ہے جس سجو ہے تو محول کتنے ہی برا کیوں نہ ہو اللہ میری ہدایت کا سامان فرما دے گا اور میرے اندر ہی طلب اقرب نہیں ہے تو کتنے ہی بہترین محول مل جائے ہدایت نہیں ملنے کی ان واقعات سے یہ بات دو اور دو چار کی طرح بلکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے الحمدللہ ٹھائیس و پارہ مکمل ہوا تھوڑا ہم نے ذرا آسان آرام آرام سے اس کو پڑھا مدنی صورتیں تھیں اور بڑے اہم مباحث ان کے خلاصے ہمارے سامنے آ گئے اب آخری دو پارے یہ تو کل کے کل اکثر جو ہے وہ تمام کے تمام مکی ہی صورتیں ایک دو کے علاوہ وہ مدنی ان کا ذکر کر دیں گے انشاءاللہ و تعالی اور یہ دو پارے آخرت کے بیان پر بلکل لگتا ہے کہ پورے دو پارے آخرت ہی کے بیان پر اکثر موضوع آخرت 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 جنت ہے جہنم ہے پیشی ہے حساب ہے کتاب ہے وہاں کے نظارے ہیں جنت کے نظارے ہیں جہنم کے عذابوں کا بیان یہ دونوں پاروں میں اکثر یہ مضامین ہمارے سامنے آئیں گے گویا ایک بندہ شروع سے قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے سمجھتا آ رہا ہے تو اب آخر آخر میں اس کے سامنے وہ عقیدہ آخرت واضح ہو رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ اس کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے اب انشاءاللہ سور ملکہ مطالعہ شروع کریں گے سور ملک اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب صورتوں میں سیکھ ہیں رات کو سوتے وقت آپ تلاوت فرماتے اور آپ نے اس کی تلاوت کی تلقیم بھی فرمائی کہ اس کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت جامع ترمیزی کی روایت قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے صورت الملک اللہ کی قدرت کے دلائل کا بیان ہے اور جھٹلانے والوں کا انجام بھی اللہ تعالی نے اس میں بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علا کلی شئی قدیر بڑی برکت والی ذات اللہ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے وہو علا کلی شئی قدیر اور وہ اللہ ہر ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ جس نے موت اور حیات کا سسلہ پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے یہ زندگی امتحان کے لیے ہے اچھے برے حالات امتحان صحت و بیماری امتحان خوشحالی تندستی امتحان ہر موقع پر امتحان ہی امتحان ہے تو زندگی امتحان کے لیے اتا کی گئی فرمایا کہ وہوالعزیز الغفور اور وہ اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے اللہ جسے سات آسمان اوپر تلے بنائے اب اللہ کی قدرتوں کے حوالے سے غور فکر کی دعوت تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے کوئی ڈیفیکٹ یا فلو تمہیں نظر نہیں آئے گا فرج علبسر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو حل طرح من فطور کیا تمہیں کوئی شگاپ دکھائی دیتا ہے بسر ثم مرجع البسر کر رتائیں پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو لوٹا کر اٹھا کر دیکھو ین قلیب علیک البسر خواسی اوہ ہوا حسین تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی اور تھکی ہی رہ جائے گی مگر تمہیں کو رخنا کوئی ڈیفیکٹ کوئی شگاف اللہ کی اس کائنات اور تخلیق میں نظر نہیں آئے گا وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِهَا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِينَ اور یقیناً ہم نے آسمانِ دنیا کو چراہوں سے آراستہ کیا مراد ستارے وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِينَ اور ہم نے انہیں شیعاتین کے لیے مارنے کا آلہ بنایا یہ ذکر پر ایمرتبہ آ چکا وَاَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرُبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّم اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے وَبِئِسَ الْمَصِير اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهْنَّم اے اللہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَهِقَوْ وَحِيَ تَفُور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا اور چلانا اور وہ جہنم جو شمار رہی ہوگی بھڑکتی آگ ہے اور چیخیں گے چلائے گی وہ جہنم مجرمین کو اپنے اندر لے کر عذاب دینے کے لیے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ فرما تقادو تمیز من الغیز قریب ہے کہ وہ غزف سے پھٹ پڑے کُلَّ مَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُن جب جب اس میں کوئی گروہ ان میں اس لیے ڈالا جائے گا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا تو اس سے تو ان سے اس کے داروغہ پوچھیں گے عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَذِيرُ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے رسول نہ آئے تھے قَالُوا بَلَا قَدْ جَاعَنَا نَذِيرُ وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے فَقَذَّبْنَا وَقُلَّا مَا نَزَّرَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ پس ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا بے شک ہم تو بے شک ہم تو بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمُمْ عَوْ نَعْقِلُ مَا كُمْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِينَ وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آگ والوں میں سے نہ ہوتے غور فکر کے لئے اللہ نے وسائل دی استعمال کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے پیغمبر کی بات اگر سنتے تو آج یہ ہمارا معاملہ نہ ہوتا فَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فَسُحْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِينَ تو لعنت ہے آگ والوں کے لئے بے شک جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رف سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا عجر ہے وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوا بِ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے کہو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے ہر بات اللہ کے علم میں ہے ایک رکو اور ہے سنت کا وہ پڑھ کر انشاءاللہ پھر چار رکھت تراوی عدا کریں گے اللہ یعلم من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اللہ ہو اکبر اللہ ہی نے پیدا کیا اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے اللہ نے جو احکامات دی ہے ہمارے بھلے کے لئے دے اللہ نے شریعت دی ہمارے بھلے کے لئے دے اللہ ہی کو معلوم ہے کیا فائدے کی شئے ہے کیا نقصان کی شئے ہے اللہ یعلم من خلق کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ اللہ بہت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے ہُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُو فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُمِ الرِّزْقِهِ وہی ہے جس نے تمہارے زمین کو مستخر کیا یعنی خدمت پر لگایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سکھاؤ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اور اسی اللہ کے طرف لوٹ کر جانا ہے اور اٹھنا ہے اور اٹھ کر لوٹنا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ جنبش کرنے لگ جائے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ پَسُمَن قَوِیب جان لوگو کیسا میرا دھرانا کیسا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَقْوَيْرِ فَوْقَهُمْ صَوَّفَاتِ وَيَقُبِنْ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے سکیٹتے نہیں دیکھا نَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا رَحْمَان رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھانتا ہو یہ پرندے بھی اللہ کی خدرت کی کتنی بڑی نشانیاں کیا میکانزم اللہ نے رکھا ہے کیا اللہ تعالی نے ڈیزائن ان کا کیا ہے کیا پروگرام اللہ نے رکھا کیسے اپنے پروں کو پھیلا دیں اور یہ بیلنس ہو جاتے ہیں آسمان کی فضاء میں اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِیرٍ بے شک وہ اللہ ہر ہر شے کو دیکھنے والا ہے بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ بے شک کافر تو دھوکے میں ہیں بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنے رزق کو روک دے بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے کی روش میں دھیٹ بنے ہوئے ہیں مان کر نہیں دیتے بھلا وہ جو اپنے مو کے بل گرتا ہوا مرات اندھا بن کر چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھے راستے بس سیدھا چلتا چلا جائے ایک کو نور ایمان مل گیا روشنی ہے چلتا چلا جارا سیدھا دوسرا اندھیرے میں ہے نابینہ ہے اندھا بنا ہوا ہے یقینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اے نبی علیہ السلام فرمائیے وہی ہیں اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور اسے تمہارے لئے کام اور آنکھیں اور دل عطا کیے قلیلًا ما تشکرون بہت کم تم شکر کرتے ہو قل ہوا اللذی ذرعاكم فی الارض ویلیہ تحشرون آ فرما دیجی وہ اللہ جسے تمہیں زمین میں پھیلائی اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعَدُ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ عبادہ کب پورا ہوگا سچی ہو تو مسلمانوں تم بتاؤ قل اِنَّمَا الْعِلْمُ عِلْمُ اِنْدَ اللَّهُ اے نبی علیہ السلام آپ فرمائی بے شک علم تو اس کا اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُمِينٌ اور بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا رسول ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ الظُّلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُ پہ جب وہ اسے نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْعُونَ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے لو عذاب آگیا قُلْ أَرَعِتُ مِنْ أَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَا وَرَحِمَنَا اے نبی فرمائی بھلا دیکھو تو صحیح اگر اللہ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں حلاق کر دے یا ہم پر ہم فرمائے فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا تم اپنی فکر تو کرو قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ عَامَنَّا بِهِ وَعَلِهِ تَوَكَّلْنَا آفرمائی بُرْرَحْمَان ہے ہم ایمان لائے اسی پر اور اسی پر ہم نے بھروست کیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي غَلَالِ مُبِينَ پس انقری تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ آفرمائیے اَرَعِيْتُمْ بھلا دیکھو اِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا اگر تمہارا پانی نیشے کو ترہ ہوا خوشک ہو جائے فَمَنْ يَعْتِكُمْ بِمَا اِمْ مَعِينَ تو تمہارے پاس کون ہے جو پانی کو روان کر کے لے آئے گا کتنی بڑی نعمت سہرہ کے لوگوں کے لئے تو بہت بڑی نعمت لیکن آج بڑے بڑے شہروں میں بھی پانی کے بڑے مسائل تو اس کی طرف بھی اشارہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی بھی توفیق تو پانی کو ضائع کرنا یہ مخلوق خدا کا حق مارنے کے مترادف ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے اب چار کے طرح بھی ادا کریں گے انشاءاللہ